میں بھارت کو بھارتی عطا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں ابھی ایک سچی گھٹنا میرے ساتھ گھٹت ہوئی میں ایک دن کانپور گیا تھا بھارت سوا بیمان کی صبح کے لیے تو کانپور کے ریلوے سٹیشن پہ اترا اترنے کے بعد شہر میں باہر آنے کے لیے نیچے پل پر سے اتر کے آیا تو ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی اس پر ایک بیٹی اور ایک ماں اور ایک چھوٹا سا بیٹا آپس میں بات کر رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ماں ہم گریب کیوں ہیں تو کان میں میرے شبد پڑ گئے میں نے کہا یہ اس طرح کا پرشن کوئی اپنی ماں سے پوچھے تو مجھے لگا یہ کوئی سادھارن لوگ نہیں ہے کچھ تو ان میں اسادھارن پن ہے چل کے پوچھا جائے کون لوگ ہیں پریچے لیا جائے تو میں گیا اس دکان پہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تانتیاں ٹوپے کے پریبار کے لوگ ہیں ہمارے دیش میں تانتیاں ٹوپے کے پریبار کے لوگوں کو چائے بیچنے لانے اور گداروں کو سنگھ حسن ملے ایسا یہ دیش ہوگی جن لوگوں نے تانتیاں ٹوپے کو مربایا تھا وہ اس دیش میں مکھے منتری رہ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے اور ایک ایک راج جی کے نہیں دو دو راج جی کے مکھے منتری رہ چکے ہیں تاتیاں ٹوپے کا گپت پتہ جن گداروں نے انگریجوں کو بتایا تھا اس خاندان کے کئی لوگ اس دیش میں منتری رہ چکے ہیں جاسی کرانی لکشوی بھائی کو جنہوں نے مربایا تھا وہ اس دیش میں منتری رہ چکے ہیں اور تاتیاں ٹوپے جنہوں نے جوانی لگا دھی دیش کے لیے ان کے پریبار کے لوگ چائے بیچ رہے ہیں یہ دیش ہے اور یہ اب برداشت نہیں ہوتا اور یہ برداشت ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو کیوں برداشت ہونا چاہیے ایسا دیش تو ہم نے کلپنا کبھی کی نہیں تھی تاتیاں ٹوپے نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی کہ ایسا دیش پنے گائی جھاسی گرانی کی کبھی کلپنا نہیں تھی چندر شیکر کی کلپنا نہیں تھی چندر شیکر جیسے کرانتیویر نے اس دیش کی کیا کلپنا کی ہوگی ایک کہانی سناتا ہوں کہ وہ گھر سے بھاگ گئے تھے تیرے سال کی عمر میں ماتا پتہ بہت گریب تھے کھانے کو گھر میں نہیں تھا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے بنا رس آ گئے کرانتی کاریوں کے سنگٹھن میں شامل ہو گئے اور اسی سنگٹھن میں تھوڑے دن کے بعد کاکوری کانڈ کیا تھا اور کھجانہ لوٹا تھا تو دھن آ گیا تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو چندر شیکر کو ان کی ماں اور پتہ کا سندیش آیا کہ جو پیسہ تمہارے پاس آیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو ہماری گریبی میں کام آئے گا تو چندر شیکر اپنے ماتا پتہ کے پاس گئے تھے اور ایک ہی اتر دیا تھا کہ میری ریولور میں دو گولیاں ہیں پیسے تو دے نہیں سکتا یہ دونوں گولیاں دے سکتا ایسا دیش چندر شیکر کا ایسا دیش اتیا ٹوپے کا اب لٹ رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ اب پھر کوئی دوسری بڑی لڑائی کی تیاری کرنی چاہیے ایک لڑائی انہوں نے لڑی تاتیا ٹوپے نے جہاسی کی رانی نے چندر شیکر نے اب دوسری لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی اس کے بینا کوئی راستہ نہیں